نمسکر دوستو کیسے ہیں آپ لوگ جیرو مائل فیملی چینل پر ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے اور آج ہم لوگ نکل پرے ہیں گووین گھر کے لیک کے طرف جو کی پورے مد پردیس کا دوسرا سب سے بڑا لیک ہے تو دوستو ہم لوگ پہنچ گیا ہیں گووین گھر کے موڑ کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سنگ رولی کا بوٹ دکھ رہا ہوگا آپ کو آگے اور اس طرف ہمیں جانا ہے اس طرف یہ لیک بیو ریجورٹ بھی ہے گووین گھر کا کلہ بھی ہے اور اسی طرف وہ لیک بھی ٹرننگ پوائنٹ اور آج ہمارے ساتھ ہے مشٹر ارجل اور یہ گاری بھی انہی کی ہے آئی ٹونٹی میکنا تو چلیے چلتے ہیں آگے کے سفر پہ ہم لوگ خوش گئے ہیں گووین گھر میں جو کبھی راجہ مہاراجاؤں کی رازدھانی ہوا کرتی تھی گریسم کالین رازدھانی ہوا کرتی تھی ہے یہی پہ آگے لوگ رہتے تھے کیونکہ یہاں ٹیمپریچر جنرلی ڈاؤن ہی رہتا ہے اور یہ جو آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ سارے یوکولیو ٹسک پیر ہے دو چیزیں گووین گھر کی زیادہ پرمک ہیں ایک ہے یہاں کا سندرجہ آم نا ایک ہے سندرجہ آم دوسری ہے یہاں کی مچھلی ہیں ایسا ہی ہے نا گلت تو نہیں بول رہی ہے صحیح ہے اور یہاں کا کلہ تو پرسید ہے ہی اور یہاں کا لیک جو کی پورے مدے پردیش کا دوسرا سب سے بڑا لیک ہے تو آئیے آز ڈرسن کرواتے ہیں آپ کو گووین گھر کے لیک کے بھی یہ دیکھیں ہم لوگ لیک کے جسٹ بگل سے ہی گجار رہے ہیں اور ایسے پوائنٹ کے تلاس میں جہاں سے سوٹ وغیرہ اچھی ہو سکے بائن سائٹ جو آپ کو دیکھ رہا ہے وہی ہے کووین گھر کا لیک اور یہ روڈ جو ہے بلکل اس کے سٹے ہوئے گجرا ہوا ہے اب ہی تھوڑا اور آگے ہم چلیں گے تو بلکل پورا کا پورا لیک کا بھی ہنگم نہ جانا دیکھنے کو ملے گا اور فائنلی ہم لوگ پہنچ گیا اس ڈیسٹینیشن کے پاس جہاں پر لیک کا ساندار نجارہ آئے گا جلتے ہیں ادھر سے ہستہ نہیں ہے کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر بہت ساری ناؤیں بھی لگی ہوئی ہیں جس کا استعمال یہاں پر مچھلی پکرنے کیلئے کیا جاتا ہوگا کچھ جڑ جڑ آوستہ میں اور کچھ فریس لگ رہی ہیں اور یہ رہا گوھنکر کا وہ روڈ جس کے بگل بگر لیک گیا ہوا ہے یہ اس کا مکہ گیٹ جو جنرلی بند رہتا ہے تو اس سے آپ کنفیوز نہ ہوئی ہے اس کے بگل میں ہی ایک راستہ اور ہے تو یہاں سے ہم لوگ چلیں گے یہ رہا یہ دیکھیں کتنا ساندار ہے بہت ہی پیسفل ایریا ہے یہاں پر آکے آپ فوٹو سوٹ بھی کروا سکتے ہیں یہ بیچ میں ایک پکڈنڈی گئی ہوئی ہے دیکھیں اور دونوں طرف کافی اونچو اونچہ بریچ ہے اور اس کے دونوں طرف لیک اور اسی لیک میں بہت سارے مگرمچ بھی پائے جاتے ہیں اس لئے جب بھی آپ آئیں تو زیادہ کنارے نہ جائیں یہ دیکھیں کتنا سندر لگ رہا ہے جس کے بارے میں مجھے گیا نہیں تھا مگر مشٹر اردون آپ کو بتائیں کہ کیا ہے یہ بتائیے بھائی ساب یہ پودھا ہوتا ہے پینڈ ہوتا ہے سمر جس کو ہمارے ہاں سمر بولتے ہیں جس سے مالی جے سر میں درد ہوتا ہے تو اس سے روئی نکلتا ہے اس روئی کو تکیہ بنا کر یا بیشتر بنا کر لوگ باگ بولتے ہیں ہمارے کی درد نہیں ہوتا ایسا ہم نے سنا ہے بہت اچھے جیتے ہیں ہنکھاڑیا آپ نے بہت بہت دہنے والا ہم روئی کرویا ہمارے کی درد ہوتا کو پہلی اندرہ کی بنا کرانے ہمارے کیوں ہمارے کیوں کام کریں موجود وہ ہمارے کیوں ٹھیک 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 اب ہم لوگ آگئے ہیں ڈی ڈینڈ کے پاس آگے چل کے کچھ دیر کے بعد ہی پکڈ ڈینڈی ختم ہے پورے مدی پردیش میں سب سے بڑا جھل ہے سب سے بڑا لیک ہے بھوپال کا جھل بھوپال کا لیک جو کی 31 کلومیٹر سکوئر میں فیلا ہوا ہے اور وہیں پر پورے مدی پردیش کا دوسرا سب سے بڑا جھل ہے گوویندگر کا جھل جسے آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور اس کا ایریا ہے 13 کلومیٹر سکوئر تو آئیے دیکھتے ہیں اس کو اور نزدیک سے گوویندگر جھل مدی پردیش کی ریوہ جھلے میں استیت پرسید جھلوں میں سے ایک ہے اور اسی جھل کے کنارے میں استیت ہے گوویندگر پیلیس جو کی اس جھل سے چار اور سے گھرا ہوا ہے جھل کے چھیتر میں چار اور سانتی فیلی ہوئی ہے یا جھل ریوہ کے مکھی سہر سے 13 کلومیٹر دور استیت ہے پہلے بار اس جگہ آنے والوں کے لیے یہ جھل ایک سندر نجارہ پیس کرتی ہے اور اپنی خوبصورتی کے گارن انہیں اہاں پھر سے آنے کے لیے بادیت کرتی ہے اس جھل میں انیکوں دیبستیت ہیں جو ویسے اس روپ سے بریٹوکو کو اپنی اور آکرسیت کرتے ہیں گوویندگر کا ایک حصہ چھپا ہوا راستہ اس چھپے ہوئے راستے میں کیا ہے خاص آئیے دیکھتے ہیں دونوں طرف جنگل ہی جنگل اور یہ ایک کچھا راستہ کیونکہ جا رہا ہے جھل کے طرف آئیے دیکھتے ہیں کیا ہے اس ایریا میں پچھلی بار ہم لوگ جھل کے اس پر تھے اور اس بار جھل کے اس پر اور اس طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ہے لیک ویو ریجورٹ اور اس کے جسٹ بگل میں پائیں اور ہے یہاں کا قلعہ ہجارو یاتری یہاں سال بار آتے رہتے ہیں کیونکہ یہ جگہ پرگرتی بریمیوں پچھی بریمیوں کے لیے سورگ مانی جاتی ہے سال بار اینکو پچھی یہاں آتے ہیں اور اس جل میں رہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ملاقات اگلے بلوگ میں ہو سکے تب تک کے لیے نمسکار موسیقی 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 موسیقی